عوض بللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو یہ دنیا عجائبات سے پھری پڑی ہے قدرتی مناظر ہوں یا ان میں چھپے حقائق سب کو دیکھ اور سن کر اگل دنگ رہ جاتی ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ قرآن میں ہمیں جا بجا قدرت پر غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے انسان چاہے جتنی بھی ترقی کر لے لیکن قدرت کے ان شاہکاروں کے آگے اس کی طاقت کم پڑ جاتی ہے اور یہی وجہ انسان کو ایسے عجائبات کی خوج میں لگائے رکھتی ہے جس سے وہ ناواقف ہے آج کا ہمارا ٹوپک بھی آپ کو انہی عجائبات سے گزارتے ہوئے دنیا کے اس پرسار مقام پر لے جائے گا جسے ایمازون فارسٹ یا ایمازونیا اور ایمازون جنگل کہتے ہیں دوستو جنوبی امریکہ میں ایمازون تاز پر محیط ایک برساتی جنگل ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے جو دریائے ایمازون اور اس کے معاون دریاؤں کے گرد پھیلا ہوا ہے اس کا رقمہ پچیس لاکھ مربع میل یعنی تقریباً پورے آسٹریلیا کے برابر ہے اور اس کے دریاء کا نظارہ دوستو میل کی دوری سے بھی دیکھا جا سکتا ہے خواتینوں حضرات اس جنگل کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں چار سو سے پانچ سو قبائل کا بسیرہ ہے جن میں سے پچاس ایسے قبائل ہیں جن کا باہر کی دنیا سے کوئی رابطہ نہیں یا یوں کہا جا سکتا ہے کہ وہ انسانی دنیا سے نواقف ہیں یہ لوگ تیر کمان سے مچلی کا شکار کرتے ہیں اور بندروں کو اپنی گزائیں بناتے ہیں یہاں کی زرخیص آب و ہوا میں عجیب و غریب قسم کے جانور پائے جاتے ہیں کہا یہ جاتا ہے کہ ایمازون کی مکڑیاں اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ پرندیں پکڑ لیتی ہیں اس کے علاوہ ان جنگلات میں سب سے بڑی دفلیاں اور اس کے علاوہ دنیا کے تمام پرندوں کی آدھی اقسام پائے جاتے ہیں ناظرین کے نامی ماہرینِ حیاتیات کا کہنا ہے کہ اس جنگل میں تیرہ سو پرندوں چالیس ہزار بودوں اور تین ہزار مشلیوں کی اقسام کے علاوہ چار سو تین قسم کے میملز اور پانچ سے دو ملین حشرات الارض پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ ایمازون کو حیرت انگیز اور خوفناک مخلوق کا گھر بھی کہا جاتا ہے جس میں الیکٹریکل خونی جانور زہریلے مینک اور زہریلے سام یعنی اینرکوڈا وغیرہ شامل ہیں تو اینرکوڈا سام جنوبی امریکہ میں پایا جانے والا ایک طرح سے اس دنیا کا سب سے بڑا سام پانا جاتا ہے عام طور پر اس کی لمبائی پانچ سے چھ میٹر ہوتی ہے لیکن کچھ اینرکوڈا تو دس میٹر کی لمبائی تک پہنچ جاتے ہیں اور اب تک کا جو سب سے لمبا اینرکوڈا کولمبیا میں پکڑا گیا تھا جس کی لمبائی 11.4-3 میٹر تھی اور یہ اجگر سے بھی کئی گنا زیادہ بوٹا تھا دوستو اس کے علاوہ انسان کو نگلنے والے اینرکوڈا کی کہانیوں پر یقین کرنا تو مشکل ہے لیکن ساموں کا جائزہ لینے والے ماہرین کا ماننا ہے کہ بڑے سائز کے اینرکوڈا کم از کم ایک بچے کو نگل سکتے ہیں لیکن ان کی تعداد آٹھے میں نمک کے برابر ہیں اس لیے جب امریکہ کے ایک سابق صدر نے اعلان کیا تھا کہ جو کوئی انہیں دس میٹر کا لمبا اینرکوڈا لا کر دے گا تو وہ اسے پانچ ہزار ڈالر انعام دیں گا لیکن کسی نے دس میٹر لمبا سام پیش ہی نہیں کیا ایسا اس لیے ہوا کیونکہ اتنی لمبائی کے اینرکوڈا بہت کم ہوتے ہیں اور مشکل سے ملتے ہیں خواتینوں ہزار یہ سام تقریباً ساٹھ میلین برس قبل کولمبیا کے رین فارس میں پایا جاتا تھا محققین کے مطابق یہ سام اتنا چوڑا تھا کہ ایک عام قد کے شخص کے کولوں تک پہنچ سکتا تھا اور اس کا وزن ایک انتازے کے مطابق ایک ٹن سے زائد تھا ماضح رہے کہ سبز اینرکوڈا جس کو دنیا کا وزنی ترین سام کہا جاتا ہے اس کا وزن اٹھائی سو کلو گرام ہے جبکہ پائتن جس کو طویل ترین سام کہا جاتا ہے اس کی لمبائی بتیس فٹ ہے اس کے بعد اگر ہولر منکی کا ذکر کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ زمین پر موجود جنوروں میں اگر کوئی سب سے زیادہ چیخنے چلانے اور شور مچانے کے لیے مشہور ہے تو وہ جنوبی امریکہ کا بندر ہے ناظرین گرامی سرخ اور سیارنگ کے ان بندروں کو ان کی خصوصیت کی براہ پر ہولر منکی یعنی چیخنے چلانے والا بندر کہہ کر پکارا جاتا ہے جنوبی امریکہ کے جنگلوں میں پائے جانے والے یہ بندر عام طور پر گروپ کی شکل میں رہتے ہیں ہر گروپ میں دس سے بندرہ بندر شامل ہوتے ہیں اور ہر گروپ کا اپنا ایک مقصوص علاقہ ہوتا ہے اور اگر کسی دوسرے گروپ کا بندر ان کے علاقے میں گس جائے تو یہ چیخ چیخ کر اسے اپنے علاقے سے نکال دیتے ہیں ان کے چیخنے چلانے کی آوازیں اس قدر تیز ہوتی ہیں کہ پانچ کلو میٹر تک بہ آسانی سنی جا سکتی ہیں تو اس کے علاوہ انہی ایمازون جنگلات میں چمگادر کی ایک ایسی خونخواہ قسم پائی جاتی ہیں جو سوئے ہوئے جانور کے جسم میں سراخ کر کے گوشت خور شیر رمات جانور ہے جسے جیگوار بھی کہا جاتا ہے دراصل چیتے سے مشابت رکھنے والا یہ جانور بلی کی نسل فیلی ڈی سے تعلق کرتا ہے اس کا شمار دنیا کی چار بڑی بلیوں میں سے ہوتا ہے یہ وزن میں چیتے سے بھاری ہوتا ہے اور اس کا سر چیتے سے کرنے پڑا ہوتا ہے دوستو اس کے علاوہ بھی اس جنگل میں ایسی معفوق الفطرت مخلوقات پائی جاتی ہیں جن کا تصور انسانی دماغ سے پائر ہے یہ جنگل اپنے آپ میں ایک مثال ہے اور اس کی سب سے بڑی اور گنفرد بات جو زمین پر اس کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے وہ یہ کہ ہمیں زندہ رکھنے کے لیے دنیا کو بیس ویسد آکسیجن اسی جنگل سے حاصل ہو رہی ہے اور شاید اسی وجہ سے اسے لنگز آف ارث کا نام دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس جنگل میں ترختوں کا گھناؤ اتنا ہے یہ پارش کا پانی بھی زمین پر گرنے میں دس منٹ لگا دیتا ہے ناظرین اگرام ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں اللہ حافظ